اسلام علیکم امتیولا جان ایم جے ٹی وی سپریم کورٹ میں آج ایک نئی تاریخ رکم ہوئی ہے سپریم کورٹ میں جب بھی کوئی شہری یا شخص درخواست دائر کرتا ہے تو سپریم کورٹ کا ریجسٹر آفیس اس پہ اعتراضات لگاتا ہے کہ اس کی اریجنل کاپیز نہیں ہیں یا کوئی جو دستاویزات ہیں وہ مصدقہ نہیں ہیں مختلف قسم کے ہو یا پھر یہ درخواست سپریم کورٹ میں امپرائر آس نہیں آسکی تو ایسا ہی ہے کہ اعتراض ایک بڑی ہی دلچسپ درخواستوں پر بھی لگایا گیا تین درخواستیں تھی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ حکومت پاکستان کو حکم دے یا پھر از خود ہی ایک کمیشن بنائے جو تحقیقات کرے گا اس سفارتی مراسلے کی جس مراسلے کو سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک جلسے میں لہرا کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کو امریکی سازش کے تحت گرایا گیا ہے جو تینوں درخواستگزار ہیں ان کے وکیل اور درخواستگزار میرے ساتھ موجود ہیں ان کا بظاہر عمران خان سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ مفاد عامہ میں درخواستیں دائر کی گئی مگر ریجسٹر آفیس نے اعتراض لگا دیا اعتراض یہ تھا کہ یہ مفاد عامہ جو ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی اور سپریم کورٹ یہ مناسب فورم نہیں ہے اب جب اعتراض لگ جائے تو پھر درخواستگزار کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے حق ہوتا ہے اس اعتراض کے خلاف اپیل کرنے کا جس اپیل کو سپریم کورٹ کے جج کمرہ عدالت میں نہیں بلکہ اپنے چیمبر میں الگ سے بیٹھ کر سنتے ہیں یعنی ایک جج چیمبر میں ریجسٹر آر کے لگائے گئے اعتراضات کے خلاف اپیل سنتا ہے اب تاریخ ایسے بنی ہے کہ آج پہلی بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیمبر میں بیٹھ کے ان ریجسٹر آر کے اعتراضات کے خلاف جو اپیلیں تھی ان کو سنا مگر ساتھ ہی صحافیوں کو میڈیا کو بھی اجازت دے دی کہ وہ چیمبر کے اندر ہونے والی کمرہ عدالت میں نہیں چیمبر کے اندر جو جج کا دفتر ہوتا ہے وہاں پہ ہونے والی ان اپیلوں کی سماعت کی کاروائی جو ہے وہ براہ راست دیکھ سکیں تو آج کچھ صحافی بھی چیمبر میں ہونے والی ان اپیلوں کے اوپر جو سماعت تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو کی اس کو صحافیوں نے بھی آج دیکھا اور ایک اچھی مثال قائم ہوئی ہے مگر سوال وہی ہے کہ یہ جو سفارتی مراسلے کو اوپر ان درخواست گزاروں یا وکیلوں نے درخواستیں ڈالی تھی جس کے اوپر آج چیمبر کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے یہ پیش ہوئے تھے ان درخواستوں کا مقصد کیا تھا اس میں عمران خان کا کوئی مفاد تھا یا عمران خان کے سیاسی مخالفین کا کوئی مفاد تھا یا پھر مفاد عامہ تھا جیسا کہ ان درخواستوں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو میرے ساتھ موجود ہے نائم الحسن نائم الحسن نائم الحسن ایڈوکیٹ صاحب آپ نے ذاتی طور پہ یہ درخواست ڈالی تھی اور آپ کے وکیل کون تھے جی میرے وکیل تھے حضر صدیق صاحب اور میں نے ذاتی طور پہ یہ درخواست ڈالی تھی اور جیسے آپ نے کہا نا کہ اس میں مفاد کسی عمران خان کا یا کسی اور کا تھا بالکل نہیں اس میں مفاد تھا ملک کا اور ملکی مفاد میں ہم نے یہ پیٹیشن ڈالی تھی اور ہم نے یہ جو میڈیا پہ خبریں آئیں سائفر کے حوالے سے تو ہم نے پیٹیشن یہ ڈالی تھی کہ اس کی تحقیقات کرائی جائیں اور اس میں جو بھی ٹروتھ ہے وہ عوام کے سامنے لائے جائیں تو یہ سپریم کورٹ میں آپ کیوں آئے آپ نے حکومت سے کیوں نہیں کہا اب تو حکومت بھی بدل گئی ہے تو آپ نے درخواست سپریم کورٹ میں لے کر کیوں آئے اس وقت جب پیٹیشن تھی آپ کو یاد ہوگا اس وقت سلامتی کونسل کی میٹنگ بھی ہوئی اس وقت کی حکومت نے سلامتی کونسل کی میٹنگ بھی بلائی اور اس پہ ڈیمارش بھی کیا آپ کو یاد ہے جیسے تو اس کے بعد بھی سیڈنلی گورنمنٹ چینج جو ہونے کے بعد نمبر آف پیٹیشن ڈیمارش سے کیا مراد ہے ڈیمارش سے مراد یہ ہے کہ ایک ناراضگی کا اظہار کیا گیا اس لیٹر پہ جو لیٹر آیا تھا ہمارے امبیسیڈر کا تو اس کے بعد نمبر آف کس سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا اس کی جو ایکٹ تھا امریکن جو امبیسیڈر کا اس ایکٹ سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا نہیں ہے امبیسیڈر نے مراد سلا لکھا تھا جو ان کا فرن سیکٹری تھا وہ لو جو تھا اچھا جی جی بلکہ چلیں ٹھیک ہے ایک دوسرے درخواست گزار بھی موجود ہیں ظلفکار احمد بھٹا صاحب بڑے مشہور وکیل ہیں سپریم کورٹ کے مفاد عامہ میں ظلفکار بھٹا صاحب یہ آپ کیا چاہتے تھے کہ سائفر پہ سپریم کورٹ کیا کرے دیکھیں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو سب سے پہلی پیٹیشن اس میں میں نے ہی اس میں فائل کی تھی اور اس کے اندر میرا بیو یہ تھا کہ یہ جو لیٹر رہ رہا ہے گیا یہ سیکیورٹی آف پاکستان کے لحاظ سے بھی اور سیکیورٹی آف پرسنز کے لحاظ سے بھی بہت امپورٹڈ ہے کیونکہ اس لیٹر کے سامنے آنے سے کیونکہ براہ راست امریکہ پر انزام لگائے گئے اور اس سے سیکیورٹی آپ کو اچھا نہیں لگا دیکھیں آپ کی وہ ہر وقت مدد کرتے ہیں ہر لمحے آپ کے ارتھکوک میں آپ دیکھیں ادھر دیکھیں کسی بھی فرینڈلی ملک کے لیے جب آپ کو ایسی بات کرتے ہیں تو اس کے خلاف خطشات پیدا ہوتے ہیں لہٰذا آرٹیکل فورٹی فور جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایسی کام کریں جس سے کہ فرینڈلی کنٹریز جو ہے ان سے آپ کی تعلقات خراب نہ ہو تو میں اس کی روشنی میں سپریم کورٹ سے کیا چاہ رہے ہیں ہم نے سپریم کورٹ سے یہ پیٹیشن فائل کی تھی کیونکہ اس لیٹر کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا اور لوگوں کے مائنڈ میں کلیئر کرنا چاہیے تھا تاکہ بات کلیئر ہو جاتی کیونکہ اب لوگ دیکھیں ینگ بچے ہیں تو آپ نے حکومت سے کیوں نہیں کیا مدعی سوس گواہ جو حکومت آگی ہے شباز شریف کی آپ درخواستے ڈالتے پر حکومت کے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں لیکن بیسک چیز لوگوں کو یہ کنوے اور لوگوں کو بتانا ضروری تھا کہ آیا کیا حقائق ہیں جس میں یہ لوگ ناکام رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم کو یہ کیوں نہیں اگر وہ حکومت نہیں کر رہی تو پھر دیکھیں یہ بہت سنسٹری معاملہ تھا اب بہت سے بچے ہیں ینگ ایج کے بچے ہوتے ہیں اور جب ان کا کوئی چاہنے والا ان کو یہ کہے کہ میرے پیچھے قصور وار فلانے لوگ ہیں تو وہ ان کے جذبات مجلوع ہوتے ہیں لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل حقائق کے ہیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیمبر کے اندر ان تینوں درخواستوں کی سماعت کرنے کے بعد جو اعتراضات لگائے گئے تھے ریجسٹرار کی طرف سے کہ وہیں سپریم کورٹ میں آپ نہیں آ سکتے یہ سو موٹو اختیار کا معاملہ نہیں ہے اس میں بنیادی انسانی حقوق کے نفاظ کا معاملہ نہیں ہے تو اس معاملے پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ نے ان تینوں کی درخواستیں خارج کر دی ہیں مسرد کر دی ہیں ڈسمس کر دی ہیں یعنی کہ اعتراضات برقرار ہو گئے ہیں ریجسٹرار کے اور اب یہ درخواستیں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتا تو ڈاکٹر جیم چودری صاحب یہ آپ نے بھی درخواست ڈالی تھی تو ایک عمران خان نے بھی خط لکھا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو تو ایک تاثر یہ ہے کہ آپ لوگ فورا ایسی درخواستیں ڈال دیتے ہیں تاکہ کہیں چیف جسٹس وہ موٹر نہ لے لیں آپ کی درخواستیں فارغ ہوئی تو عمران خان کا خط بھی آٹومیٹکلی مسترد ہو گیا تو کس کے کہنے پہ آپ لوگ یہ درخواستیں ڈالتے ہیں آپ تو ویسے ہی بہت مشہور ہیں درخواستیں ڈالنے میں دیکھیں ایسے ہی کو بات نہیں یہ سارے کا سارا جو ایشو ہے یہ فنڈامینٹل رائٹس کا ایشو ہے پاکستان جو ہے اس سے پہلے بھی نائنٹین سیونٹی ون میں ایک بہت بڑے سیٹ بیک سے گزر چکا ہے اور آج تک اس قوم کے سامنے یہ نہیں آ سکا کہ اس کے پیچھے کون تھا لیکن دیکھیں کہ نائنٹین سیونٹی ون میں عوام میں اتنی ویجیلنس اور شعور نہیں تھا اور نہ ہی میڈیا ہی اتنا ایکٹیف تھا جتنا آج ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے یہ جو پیٹیشنر ہیں وہ بھی ایک بڑے سینسٹیف شخص ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں لازمی طور پر چونکہ گمٹ جو ہے عمران خان صاحب تو اس پہ کوئی کمیشن بنانا چاہتے تھے یا نہیں بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنایا اس کے بعد ایک نئی گمٹ آگی اس گمٹ پر ڈائریکٹلی یہ چارج لگا جی کہ وہ اس سارے کے سارے سائفر کی بینیفیچری تھی ابھی جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ موجودہ گمٹ سے ہم نے اپروچ کیوں نہیں کیا تو اس گمٹ پر تو تاثر ہی یہ ہے کہ یہ گمٹ اس سائفر کی بینیفیچری عمران خان نے بھی تو یہی خط لکھا تھا آپ نے درخواستیں ڈال کے ان کا بھی کیس خراب کر دیا نہیں ایسے نہیں ہے عمران خان کے خط پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا آپ کی درخواست بیاد فارغ ہوگی ایسے نہیں ہے دیکھیں جی کہ ہمارا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات شعور پاکستانی شہری کا یہ حق ہے اور یہ ڈیوٹی ہے کہ جہاں پر بھی فنڈمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے اور سیکیورٹی آپ پرسن ایڈ سٹیک ہوتی ہے تو آرٹیکل ون ایٹی فور تھری ہے جو آئین کا وہ یہ حق دیتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آپ پاکستان میں آ سکتے ہیں تو پھر آپ سپریم کورٹ میں جیسے کہ فاریسہ نے چبر کے اندر ریجسٹار کے اعتراضات برقرار رکھیں آپ کی درخواست مسترد ہو گئی ہے اب آپ کیا کریں گے یہ ایک کوٹ کا ایک پرسیجر ہے اب جب ابجیکشن سسٹین ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اب ہمارے پاس کوئی اپیرنٹلی ریمیڈی نہیں ہے ہمارے پاس ایک ریویو کا آپشن ہے لیکن میرے چیمبر اپیر میں فیصلے پر ریویو ہر ایک پر ہو سکتا ہے ہر فیصلے پر سنتے ہیں وہ آلماس سیم جاجی سنتے ہیں لیکن اکثر ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بینچ کے سامنے پلیس کر دیا جائے اس میں بھی ہماری یہ ایک آلٹرنیٹیو پریئر تھی کہ بجائے اس کے کہ اس کو سنگل جج سنے اس کو پورے بینچ کے سامنے پلیس کیا جائے تاکہ ایک بینچ جو ہے اس مسئلے کو سن کے تو اس پر فیصلہ کرے اچھا جو عمران خان نے خط لکھا تھا جیسے امیت آب اندیال کو اس خط کی کیا قانونی ہے اہمیت ہے آپ سمجھتے ہیں اس پر عمل ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو ہے اس وقت وہ پرائی منیسٹر آب پاکستان تھے تو پرائی منیسٹر آب پاکستان ہاتھ تو بعد میں لکھا نہیں وہ پہلے بھی لکھا ہوا ہے وہ لاسٹ ڈیز میں ان کے جو ڈیلیور ہوا تھا سپیکر وہ ڈیلیور کر دیا گیا دیکھیں یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے کوئی پرائی منیسٹر سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا جی کہ آپ ایسے کریں ٹھیک ہے عمران خان صاحب جب پرائی منیسٹر تھے یا بعد میں ان نے ایک خط لکھا تو آگے یہ سپریم کورٹ کی مرضی ہے کہ کیا ان کے وہ آئینی جائرہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو سائفر تھا سفارتی مراصلہ تھا اس میں جو باتیں کی گئی وہ سچ تھی اور اگر وہ سچ تھی تو سپریم کورٹ یا حکومت کو کیا کرنا چاہیئے تھا جو نہیں کیا گیا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ تاریخ جو ہے یہ بہت ظالم چیز ہے یہ کسی کو معاف نہیں کرتی دیکھیں 1971 میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا جو امریکن ریکارڈ تھا یا مختلف جگہ پہ جہاں پہ یہ پرویین ہے ریکارڈ کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی تو اب بہت سارے ڈاکومنٹ آن ریکارڈ آ چکے ہیں کہ 1971 میں پاکستان کیوں ٹوٹا ابھی یہ جو ایشو ہے یہ رجیم چینج کیسے ہوئی یہ سائفر کا ایشو کیا ہے امریکنز تو 30 years کے بعد اپنے ریکارڈ کو ڈی کلاسیفائی کر دیتے ہیں تو اب ہمیں تیس سال انتظار کرنا پڑے گا کہ جب امریکن ریکارڈ جو ہے وہ ڈی کلاسیفائی ہو اور پھر ہمیں ایک اوریجنل سورس سے پتا چل جائے گا کہ یہ کیا سازش تھی مگر مدعی سوست اور وکیل چوست مدعی عمران خان تو خود مکر گئے ہیں وہ کہتے ہیں امریکہ کا اس میں کوئی وہ نہیں تھا اس میں تو جنرل بارجوہ کی سازش تھی تو اب آپ کی ان درخواستوں کی کیا امیت رہ گئی دیکھیں ہمیں کسی عمران خان سے ہمیں کسی نواز شریف سے ہمیں کسی شباز شریف سے کوئی غرض نہیں ہے وی آر دا سیٹیزنز آب پاکستان دیکھیں ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ تب بھی ہم جب پاکستان محفوظ ہے یہ لوگ جو ہیں ان کی تو آپ کو پتا ہے جو کریڈینشلز ہیں ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی میں سمجھا تو آپ لوگوں کے اوپر سوالیاں نشان اٹھ گیا ہے آپ نے وقت بھی ضائع کیا ٹائم ضائع کیا سپریم کورٹ کا اور جرد صاحب کہتے ہیں آپ نے درخواستیں غلط دائر کی ہیں کوئی بنتی نہیں تھی درخواست دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جسے ہم جسٹس کہتے ہیں دیکھیں یہ ایک جو فیکٹس ہیں ساکمسٹانسز ہوتے ہیں کورٹ ان میں ان کو دیکھ کر فیصلہ کرتی درست فیصلہ کیا ہے جسٹس قاضی فائد صاحب بھی بھی ایبسولیوٹ جسٹس نہیں ہوتا تو دیکھیں ہم اب چونکہ ایک آرڈر سائن ہو چکا ہے پاس ہو چکا ہے ہم اس آرڈر سے ڈیس اگری کرتے ہیں اور میرا آج بھی یہ پوائنٹ آویو ہے کہ آرٹیکل ون نیٹی فور تھری کے تحت ہماری جو پٹیشنز تھی یہ کوالی فائی کرتی تھی ان میں پبلک انٹریسٹ کا بار بار پھوچھتے رہے کہ کون سا پبلک انٹریسٹ ہے آپ نہیں بتا سکے نہیں جی میں نے ان کو آرٹیکل نائن جو ہے جو سیکیورٹی یا پرسن جی وہی دیکھیں اگر پاکستان میں کوئی ایسی کال کو آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل جو کیا زندگی کو خطرہ ہو گیا تھا اس آرٹیکل کس کے خلاف تھا آپ کو بتاتا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں جب آتے ہیں تو دوسرے ملکوں کے پر دوسرے لوگ اپنے پسندیدہ حکمران مسلط کر دیتے ہیں جن سے سٹیٹس کی جو انٹیگریٹی ہوتی ہے جو ساورینٹی ہوتی وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں جس میں سٹیٹس کو پریکٹیکلی تو تباہ نہیں کیا لیکن ان کی جو ساورینٹی تھی وہ کمپرومائز ہو گئے تو ہمیں یہی خطشہ تھا کہ جب ہماری ساورینٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی ہم سٹیزن تو غلام کے غلام رہ گئے تو یہاں پہ میں یہ بھی ارز کرتا چلوں گا کہ اگر آپ انڈویجوال رائٹس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو پھر 1947 میں ہمیں جو ازار کیلئے ہیں لیکن پھر اس کے لیے آپ اس کے لیے آپ لوگ کنونس نہیں کر سکے نا سپریم کورٹ کے جج کو دیکھیں یا آپ کی تیاری نہیں تھی یا کیا تھا نہیں ہماری تیاری تھی جناب دیکھیں کہ جج جج ہوتا ہے اس کا اپنا مینڈیٹ ہے اس نے اپنے سمجھ بودھ کے مطابق فیصلہ کرنا آپ وکیل تھے اس کیس میں جی میں اس کیس اور یہ آپ کے کلائنٹ تھے یہ شہری تھے جی بلکہ صاحب کی اجازت سے شہری سے بات کر لیں جی آپ نے بطور شہری اس معاملے کو آپ نے وکیل صاحب کے پاس لے کر گئے یا وکیل صاحب آپ کے پاس لے کر آئے میں لے کر گیا تھا میں لے کر گیا تھا تو کس چیز نے آپ کو کنونس کیا کی ضرفات ڈالنی چاہیے مفاد عامہ میں جو کچھ میں اسٹری سے دیکھ رہا تھا کہ مطلب یہ اسٹری میں جو کچھ ہوتا ہے تو کم از کم آدمی کو اپنا رائٹ لیگل رائٹ استعمال کرنا چاہیے اور چانس دینا چاہیے اچھا اس میں افیکٹس کیا ہے تھوڑا سے افیکٹس بتاتے ہیں ہوا کیا اس میں یہ ہوا ہے کہ سائفر کوٹ کی انکواری جو ہمارے تھے جو کمیشن اس کے بغیر سائفر کیا ہے یہ لیٹر جو امریکہ سے اسیو ہوا ہے کس نے اسیو کیا اسد مجید صاحب جو ہمارے امبیسیڈر تھے اور اس میں کوڈنگ ہوتا ہے کیونکہ میرے بہنوی بھی فورنس ارس میں تو میں زیادہ جانتا ہوں کہ میرے سائلی فہمری والی سارے گورنمنٹ آف ہائی افیشل رہے چکے میں خود نیشنل بینک سے ریٹائر ہوں تو اس کی تو آپ کے حقوق کیسے متاثر ہوئے دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ کو جو بھی حکومت ہے سپریم کورٹ کا فیسلہ ہے جو گورنمنٹ ہے یہ عوام کے خادم ہیں ان کو جو بھی کریں عوام کو بتانا چاہیے آپ کہتے ہیں عوام کے خادم ہیں تو آپ عوام سے کیوں چھپاتے ہیں بتا تو دیا نا عمران خان نے کافی نہیں 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 بتایا اس میں بہت سی ہیڈنٹ ایفیکٹس ہیں محمود درمان کمیشن رپورٹ ہے اور پیچھے میں 47 سے آپ رپورٹس نکالیں بہت سی رپورٹس ہیڈن ہے جو اب تک نہیں بتائی گئی بہت سی فیکٹس چھپے ہوئے پاکستان کے اور یہ دور 2030 کا ہے اب وہ دور نہیں یا موبائل آ گیا یا تیکنولوجی ہے اب یہ ان ارث ہوگا بہت جلدی بہت جلدی انشاءاللہ تو جو عمران خان نے خط لکھا ہویا سپریم کورٹ کو وہ کافی نہیں تھا آپ نے اب درخواست ڈال کے مسترد کروا کے تو آپ نے ان کا کیس بھی کبزور کر دی نہیں میرا اپنا رائٹ تھا میں نے بالکل پیٹیشن ڈالٹس صاحب نے ہمارے جو لائے رہے ہیں بہت اچھی پیٹیشن بنائی ہے اگر ان کی جیسے آپ اپنا ان کا اپنا آئیڈیا خیال اپنے اختیاراتیں نہیں کیا اب جو ججمنٹ آجائے اس کا کمنٹس کریں گے ابھی تو ججمنٹ نہیں آجائے ان کے فیصلہ آجائے سنا دیا لکھوا بھی دیا یہ بتائیں آپ کے پیسہ بھی ضائع ہوا وقت بھی ضائع ہوا نہیں کوئی وقت ضائع نہیں ہوا نیک وقت اس میں ضائع نہیں ہوتے پیسہ ضائع نہیں ہوتے کوئی ضائع نہیں میں ملک کے خدمت کر رہا ہوں اور میرے کیسز ہیں جیم صاحب نے مفت کیس کیا آپ کا مفت کیس کیا اچھا ڈالٹس صاحب بہت اچھے آدمی ہیں بہت اچھے لائین ہیں ان کی پیٹیشن نہ پڑیں آپ کو مزہ آگی بہت شکریہ آج کی خاص بات یہ تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بنچ نے ایک فیصلہ دے رکھا کہ عمران خان سے متعلق کوئی بھی کیس ان کے سامنے نہ لگایا جائے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت ایک پانچ رکنی بنچ جس کی سربراہی ماضی میں ایک سابق چیف جسٹس گلزار احمد کر رہے تھے اس وقت ایک تنازہ پیدا ہوا تھا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے پاس سے کچھ دستاویتات کیس کے دوران عدالت میں رکھی تھی اور جس کے بعد اس بنچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایسے کرنے سے روک بھی دیا تھا اور پھر ایک بقیادہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ آئندہ سے کوئی کیس عمران خان سے متعلق جسٹس قاضی فائزیٰ کے سامنے نہ لگایا جب وہ پانچ رکھی بینچ کا فیصلہ ابھی بھی فیلڈ میں موجود ہے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ چیپ جسٹس عمرتہ بندیال نے یہ کیس ایک بار پھر چیمبر میں سماعت کے لیے جو ریجسٹار کے اطرازات کے خلاف اپیل کی سماعت ہوتی ہے وہ سننے کے لیے جسٹس قاضی فائز کے سامنے لگا دیا ہے یا تو ایسا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب سپریم کورٹ کا وہ پانچ رکھی بینچ کا فیصلہ اب ریلیونٹ نہیں رہا غیر بہتر ہو چکا ہے یا پھر یہ تھا کہ شاید جسٹس قاضی فائزیسہ اس پانچ رکھی بینچ کی اس لگائی گئی پابندی کے حوالے سے از خود ہی کوئی فیصلہ کریں مگر جسٹس قاضی فائزیسہ نے آج جو ریجسٹرار کے اعتراضات تھے یہ سفارتی مراسلے کے حوالے سے درخواستوں کے اوپر ان اعتراضات کو برقرار رکھا درخواستیں مسرد کر دی ہیں اور سیفر کا معاملہ سپریم کورٹ میں درخواست گزاروں کی حد تک ختم ہو گیا ہے اس سے ایک میسج تو واضح چلا گیا ہے کہ اگر عمران خان نے بھی جو خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو سیفر معاملات کی تحقیقات کرنے کے لیے تو بظاہر اب سپریم کورٹ اس طرف بھی نہیں جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دن پہلے ہی عمران خان اپنے اس ابتدائی دعوے سے بھی مکر گئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اس سازش میں ملوث ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نہیں تھا بلکہ جنرل کمر جاوید بات جو ہے اس سازش میں شامل تھے تو آج کا بڑا تاریخی دین تھا میڈیا کے لیے خاص طور پر کہ پہلی بار چیمبر کے اندر سماعت تک صحافیوں کو جسٹس قاضی فائزیسہ نے رسائی دی ہیں اور آج کی اس اقتام سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر چیف جسٹس بنتے ہیں جسٹس قاضی فائزیسہ آج سے تقریباً ساتھ آٹھ مہینے کے بعد تو پھر اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جو عدالتی کاروائی ہیں اس کی ریپورٹنگ میں بھی بڑے پیمانے پر سہولت جو ہے وہ مل سکتی ہیں مطیولہ جان ایمجی ٹی ویس سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ